السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں گائز الفریڈو پاستا کی ریسپی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ یہ کتنی ٹیسٹی ہوتی ہے ریسپی بہت ہی یمی ریسپی ہوتی ہے یہ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سو گائز یہ ہیں الفریڈو پاستا اور ان میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی ہیوی ہوتے ہیں یہ کیونکہ یہ کریم اینڈ سوسس میں ایسے بنتے ہیں تو اس وجہ سے میں اپنے حساب سے کوئنٹیٹی اٹھاؤں گی آپ اپنے حساب سے کوئنٹیٹی لیجیے گا اس کی تو سب سے پہلے ہم پانی کو بوائل پہ رکھیں گے اور اس میں آئل ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے نمک پھر پانی کا ویٹ کرنا ہے ہمیں کہ جب تک بوائل ہو جائے یہ بوائل ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی یہ پاستاس میں ویٹ کروں گی کہ جب تک یہ سوفٹ ہو جائیں اور یہ سوفٹ ہو چکے ہیں پوری طرح سے بوائل ہو چکے ہیں یاد رکھئے گا اس کو آور بوائل ہمیں نہیں کرنا اور اس کو ہم تھنڈے پانی سے واش کر لیں گے اچھے طریقے سے جیسے اس کی جو بھی ہیٹ ہے وہ ساری ختم ہو جائے اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ پہ تو نیکسٹ سٹیپ ہے ہمارا میری نیشن چیکن کی تو سب سے پہلے میں ایک باول اٹھاؤں گی اور اس میں ایڈ کر لوں گی چکن and اس میں میں ایڈ کروں گی دہی کے تھری چمج میں آپ کو کوئنٹ ڈی بھی دکھا دیتی ہوں چمج کا سائز بھی آپ دیکھ لیں کتنا ہے تو میں اس میں تھری سپون ایڈ کر لوں گی اور تھوڑا سا چکن کو سپائسی بنانے کے لیے ہم کچھ اس میں مسالے بھی ایڈ کریں گے تو میں اس میں تھوڑا سا یہ کالی مرچ کا پاودر ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی یہ لال مرچ آپ اپنے حساب سے ایڈ کیجئے گا کیونکہ ہم اتنا سپائسی خانہ نہیں کھاتے تو میں اپنے حساب سے ایڈ کروں گی اس میں اور اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں یہ کٹی لال مرچ یہ بھی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ کو پٹ پین کرتا ہے اس کو صرف مجھے ایک اچھا سا فلیور دینا ہے اس وجہ سے میں نے یہ سپائس کچھ ایڈ کیے ہیں اور اس کے بعد نمک ایڈ کرنا ہے ہمیں نمک ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی سویا سوس اب جن لاس چیز ہماری رہتی ہے یہ ہے ادرک لیسن کا پیسٹ جو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھے سے مکس کر کے اس کو ہم 30 منٹ تک چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو نو ایشو آپ ایسے ہی اس کو آپ کک کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پر میں اس کو 30 منٹ تک اس کو چھوڑ دوں گی میرینٹ کر کے اور جیسے کہ میں آپ کو دکھا دوں گی یہ پاسٹا ہمارا بوائل ہو چکا ہے اور چکن کو 30 منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم چکن کو کک کر لیں گے تو جیسے ہی تھوڑا سا پین ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں میں ایڈ کر لوں گی اوائل چکن کے مطابق زیادہ ایکسٹرا اوائل ہمیں ایڈ نہیں کرنا اس میں اور چکن کو بھی ایڈ کر کے میں اس کو اچھے سے کک کروں گی جیسے اس کا پنک سے کلر وائٹ ہو جائے اور اس کا پانی بھی ڈرائے کرنا ہے اب میں چکن کو کور کر کے اور اس کو تقریبا کوئی 10 منٹ تک چھوڑ دوں گی کیونکہ یہ بونلیس چکن ہے یہ ویسے ہی جلدی پریڈی ہو جاتا ہے 10 منٹ ہو چکے ہیں اب میں چکن کو چیک کر لوں گی یہ اچھی طرح چکن کو کھو چکا ہے اب میں چکن کو اتار کے کسی پلیٹ میں رکھ دوں گی اور سوس کی طرف چلتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی آئل اور لیسن چوپٹ میں اس میں ایڈ کر لوں گی اور اب ہمیں سوس بنانی ہے تو میں اس میں ایڈ کر لوں گی یہ ڈیری کریم آپ کو اسی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں اب اس کو ہمیں چلاتے رہنا ہے اس کو یاد رکھئے گا چھوڑنا نہیں ہے ورنہ یہ خراب ہو جائے گی کریم تو اس وجہ سے اس کو ہمیں کو کرنا ہے اور اتنا کو کرنا ہے کہ جیسے اس میں تھوڑی سے بابلس آ جائیں اور بابلس آنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر لوں گی ہمیں رکھنا ہے اب اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرتے ہیں یہ میں نے ایڈ کیا ہے کالی مرچ کا پاورر اور مکسٹ ہرپس اور یہ ہے کٹی لال مرچ کنور چکن کیوب کا بھی میں تھوڑا سا اس میں کیوب ایڈ کر لوں گی اور اس کو مکس کروں گی جب تک یہ سوفنس اس میں تھوڑی سی آ جائے اور اس میں اچھی سے ڈیزولف ہو جائے اور اس کے بعد میں ایڈ کر لوں گی اس میں نمک اور اب ہمیں سوس رکھنی ہے مجھے بہت یہ کریمی سی تو میں اس میں ایڈ کر لوں گی چیز اور چیز کو بھی اچھے سے اس میں مکس کر لوں گی ویسے لوگ اس میں ایڈ کرتے ہیں میدہ یا کارن فلور میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا کیونکہ وہ سوس ویسے کریمی نہیں بنتی اور ٹیسٹ لیس بن جاتی ہے وہ تو میں نے تب ہی اس میں صرف چیز ہی ایڈ کیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی مشروم اور بلیک آلیفز وہ آپ پہ ہیں آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو ایڈ کر لیں ویسے میں نے اس وجہ سے ایڈ کیا ہے کیونکہ اس کے ایڈ کرنے سے بہت ہی اس کا اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی چکن جو ہم نے کوک کر کے رکھا تھا اور اس کو اب اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں میں ایڈ کروں گی پاستہ جو بوائل کر کے رکھے تھے اور میں نے سوس کو اس وجہ سے اتنا زیادہ ڈرائی نہیں کیا کیونکہ یہ بات میں اگر جب ہم اس کو تھوڑی در کیلئے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ خود ہی درائی ہو جاتی ہے سوس تو اس وجہ سے میں نے اس کی تھکنیس جو ہے اتنی رکھی ہے اور پاستہ اس کو ہم اس میں ایڈ کر کے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کر لوں گی کیونکہ اس سے بہت ہی ایک اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچھا میں سے ہرہ دھنیا جو ہے وہ ڈرائی بھی ہمیں ملتا ہے پر میں نے وہ ایڈ نہیں کیا یاد رکھیے گا اگر وہ بھی آپ ایڈ کریں گے تو اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس وجہ سے میں نے اس میں یہ فریش ہرہ دھنیا ایڈ کیا ہے کیونکہ اس سے ٹیسٹ جو ہے بہت ہی انہینس ہو جاتا ہے اور اس کو کور کر کے میں تھوڑی در کے لیے چھوڑ دوں گی اب چلتے ہیں فائنل لک پہ اور یہ رہا ہمارا فائنل لک بلکل ریڈی ہے ہمارے الفریڈو پاستہ اور بہت ہی یمی ہیں آپ کو کیسی میری ریسپی لگی مجھے کامنٹ میں بتائیے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں بائی